بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے یہ ہمارے پاس ایک jpg image ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم نے convert کرنا ہے cdr میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس Arabic font میں آئی ہے اور یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ import کر لینا ہے import کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے bid میں میں جانا ہے یہاں پہ first of all آپ نے resolution جو ہے 500 کے قریب رہ کرنی ہے یہاں سے آپ نے start کرنا ہے cmyk ٹھیک ہے اس کے بعد اوکے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے trace bid map پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد outline trace یہ niche option آپ کو نظر آ رہے ہوں گے outline trace میں جب آپ click کریں گے تو یہاں پہ سامنے آپ کو clip art نظر آئے گا اب یہاں پہ سمجھنے کے بات ہے clip art پہ آپ click کریں گے یہ باقی بھی tracing method ہیں تو یہ آپ کو اگر black and white آپ کا image ہے جیس تک یہ one color میں ہے تو اس کو آپ نے clip art میں کنوٹ کرنا ہے یہاں پہ first of all آپ نے clip art پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ reduce bid map ٹھیک ہے یہاں پہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو trace start کر دے گا تو یہ نے اپنے حساب سے trace لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو zoom کر لینا ہے zoom کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سب لفظوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ صحیح سے trace گیا ہیں یہ اس کی تھوڑی سی setting ہے اگر لفظ آپ کو تھوڑے سے صحیح trace ہوئے نہیں لگتے تو آپ اس کو یہاں سے smooth اور corner وغیرہ اس کے set کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ smooth والا tool ہے یہاں پہ اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر زیادہ کریں گے تو یہ shape کس طرح کی نظر آئے گا آپ یہ دیکھیں اس نے زیادہ جو پیچھے background آ رہا ہے تو وہ بھی ختم کر دیا ٹھیک ہے smoothing اس کی جو ہے وہ ختم کر دیا اب اس corner smooth کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ بتا دوں کہ جس طرح یہ اس کے corner ہیں ٹھیک ہے اگر اس کو ہم زیادہ بڑھیں گے تو یہ corners کے خراب بھی کرے گا صحیح بھی کرے گا یہ دیکھیں بڑھیں بڑھاتے ہیں تھوڑا سا کیا کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے corners نے تھوڑا سے shape change کر دی یہ دیکھیں اور خراب کر دیا اب پیچھے back آئیں گے ٹھیک ہے اپنے حساب سے ہم select کر لینا یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہمیں اس حساب سے corner اس کے لفظوں کے جو corner ہے وہ صحیح نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارا جو image ہے وہ بالکل trace جا چکا ہے یہاں سے corner smooth آپ نے سارا set کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو just okay کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ okay ہو گیا اب یہ ہمارے پاس jpg image تھا یہ ہمارے پاس اس کا cdr image بنے گا یہ دیکھیں انگروپ option show ہو گیا میں نے select کیا ہوا ہے اس کو انگروپ کروں گا جو اردو کی دہریر آپ کو دوبارہ بھی type کر سکتے ہیں اب اس کے پیچھے میں ایک background گا تھا یہ میں نے background گا دیا پیڈ ڈاؤن کیا اور یہ دیکھیں اب یہاں پہ background ہمارا show ہو گیا یہ white جو تھا اس کو میں ختم کر دیتا ہوں یہ بھی میں نے ختم کر دیا یہ دیکھیں یہ آپ کے cdr میں کرمات ہو گیا اب اس کے علاوہ ایک اور method ہے کہ آپ نے اگر اس کی white background ہے اور اس کے اگر آپ trace نہ نہیں چاہتے اس کا just وہ اس کی background ختم کرنے چاہتے ہیں white والی background ختم کرنے تو وہ کیسے ختم کرتے ہیں وہ بھی just one click پہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو trace لیا cdr میں کرمات کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اب دوسری option میں جاتے ہیں یہ تو تھا اب یہاں پہ آپ نے جانے دوبارہ bitmap میں اگر دوسرا method آپ اپنانا چاہتے ہیں یہ جو background ہے اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے یہ دیکھیں یہاں bitmap میں آنا ہے convert to bitmap ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے resolution اس کی پانچ سو ہی رکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو black and white میں convert کر دینا ہے black and white اور یہاں پہ ok اب یہ دیکھیں اب اس کی background تھی وہ اس نے ختم کرتی جسٹ جو ہے black word ہے وہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے اب یہاں پہ ہم نے دکھا دی تو آپ کو کہ وہ ختم کیسے کرنا ہے اب میں نے اس کو background دے دی ٹھیک ہے page down کرتا ہوں page down کیا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ white background چل رہا ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنے right click کر دینا ہے left click کریں گے تو یہ اس کی background جو white ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ دیکھئے right click سے آپ کے جو wording کے color ہیں وہ آپ easy سے change کر سکتے ہیں اور اگر background بھی دینا چاہتے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ بھی just a click سے آپ اس کو change کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا جانا آسان ہے لیکن یہ اس کا ہوگا یہ کہ یہ رہے گا جے پی جی format میں ٹھیک ہے اس format میں نہیں جائے گا جس طرح کہ ہم ایک کے لفظ کو چھٹ چھاڑ کے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن اس format میں یہ نہیں جائے گا جسٹ اس کی background ختم ہو جائے گی یہ ورڈنگ کی جو کل رہیں گے وہ آپ چین کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ ساتھ دوستوں کو ضرور پسند ہوگی نیکسٹ ویڈیو جو میں آپ کو بنا دکھاؤں گا وہ سمیں ہوگا کہ آپ ان پیج کے جو فونڈ ہوتے ہیں اس کو آپ کی طابت میں کیسے change کر سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگا انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا جیجے ریڈ بیٹن آپ کو ویڈیو کو نیچے نظرار ہوگا اس میں کرنٹر نہیں لگتا آپ اس کو کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور میری اچھ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ